میرے بہتروں کو دوستو رمضان کے بعد سے ہی یہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں البتہ ابھی جس وحیلے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بعد یہ منینہ قریب الختم ہے اس کے بعد یہ منینہ آئے گا وہ زنہ حجہ ہی کہتا ہے زنہ حجہ کا مطلب ہے حجد والا منینہ جس کے ابتداء کے ایام فضیلت والے ایام ہوتے ہیں اور زنہ حجہ کا یہ مہینہ اپنے ساتھ جہاں کر حج کے عامال اور ارکام کو لے کر آتا ہے وہی پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عبادت قربانی اس کو بھی لے کر آتا ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں جیسے حج کے فریضے کو ادا کرتے ہیں ایسے ہی قربانی کی سنت کو ساری دنیا میں اور پوری قومت مسلمان اس سنت کو ادا کرتی ہے اور والہانہ انداز میں ادا کرتی ہے جیسے آدمی حج کے لگاتا ہے تو اپنی جان مال ہر چیز اس پہ لگاتا ہے ایسے ہی قربانی جب ہوتی ہے تو آدمی افنا مال لگا لگا لگتا ہے اور ایک بہت بڑی مقدار خرچ کرتا ہے جان مال کے خریدے پر بہتر اس کے بعد اور دیگر نوازمات پر تو حج اور قربانی یہ دونوں کے مہینے آ رہے ہیں تو حج بھی اور قربانی بھی یہ دونوں کے دونوں ایک بہت بڑی شخصیت کی یادتار ہے اور وہ ہے حضرت سیدنا عبرانی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی یاد میں یہ دونوں اعمال کیے جاتے ہیں یہ دونوں اہم امت کے اعمال ایسے ہیں جو پریڈوار اور شعار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ حج یہ بھی اسلام کا شعار ہے اور قربانی یہ بھی اسلام کا شعار یعنی پریڈوار کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آس پاس یہ دونوں ببادتیں چکتی ہیں تو نحاظہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے حضرت عبرانی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں اور ان کو پہنچاننے کی کوشش کریں کہ عبرانی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت کیا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے ایسا مقام یہ دنیا کے جتنے بڑے مزاریب ہیں خاص طور سے جو ابراہمک ریلیجن کہتاتے ہیں ان میں ان کا بڑا مقام ہے بڑا وقار ہے جیسے کہ اسلام یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا وقار ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور اسی طرح آپ مقل امبیاء ہیں امبیاء کے باپ ہیں کئی نبی ان کی اولادوں میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی ہی اولاد میں سے تھے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے ان اللہ صفاء آگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چُنا پھر اس کے بعد دوح علیہ السلام کو چُنا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو چُنا اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد آلِ عمران کو چُنا تو بہرحال یہ وہ شخصیات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چُنا اور صفیلی کو نہیں چُنا بلکہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے چُنا اور ان کا اتخاب فرمائے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے نسل چلتی ہے کہ حضرت اسفعیل علیہ السلام حضرت اسحاب علیہ السلام حضرت اسفعیل علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے لیکن بعد میں چیچے جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہ حضرت اسفعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے سے دوسری اولاد ہیں اسحاب علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام ہے اور پھر ان بارہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے جو بعد میں چل کر بنی اسرائیل کہنا دی ہے جو دنیا کی مشہور ترین اقوام میں سے ہے اور امت مسلمان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی امت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ انعام پانے والی امت اور قوموں میں سے ہے بنی اسرائیل تو لہٰذا یہ سب کے سب کے بارہ بارہ السلام کی نسل میں سے ہے تو اس میں سے قرآن کریم نے پانچ نبیوں کو قلو العزن کہا ہے بڑے امت والے سبر والے انبیاء ان میں سے ایک ابراہیم عنہ السلام ہے اور پھر ان کے وقعوں اور مرتبے کو جاننے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس امت مسلمان پر پانچ نمازیں فرض کی گئی ہر نماز میں کسی نماز میں ایک مرتبہ کسی نماز میں دو مرتبہ التحیات پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر درود پڑھا جاتا ہے جو درود ابراہیمی کے نام سے مشہور رہے اور اس میں دعا ہی نہیں کی جاتی ہے اللہумہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی عبرہی وعلا آل عبرہی آقے ہی کتforder اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما رب تعالی آل عبرہی وعلا آل عبرہی ک اقاق رحمت نازل فرماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم در اور من کی اولادوں پر اے اللہ برکت ناظر فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر جیسے تو نے رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر تو لہذا ہماری کوئی نماز ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمت اور درود کے تذکرے کے بغیر کامل نہیں ہوتی ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہوا تو نہاں ان کے کیا پیار نامے تھے اور ان کی کیا زندگی کی جب تک یہ ہم نہیں جارے تھے تو میرے خیال سے اس کے بغیر نہ ہم حج کی حقیقت کو جان سکتے ہیں نہ قربانی کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں حج صرف دو چادر پہن لینے کا یا کعبے کے اطراف میں سات چکر پڑا دینے کا نام نہیں ہے اسی طرح چند کنکریاں ماننے کا نام حج نہیں ہے ایسے ہی قربانی صرف جانور زباہ کر دینا اور خون بہا دینا یہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے پچھے ایک مقصد ہے ایک فتصفہ ہے بلکہ ایک تاریخ ہے بلکہ قربانیوں کی تاریخ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ قربانیوں والی تاریخ ہے ابراہی معنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آن یعنی ان کے خاندان اور ان کے فیملی کی پوری تاریخ جس میں موجود ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مصدفیت صورت ناظر کرمائی ہے صورت ابراہیم کے نام سے اور صرف ایک صورت بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً منتر مرتبہ قرآن کریم میں ابراہیم معنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے بے شمال صورتوں میں صور بقارہ میں تقریب سے ذکر ہے صور بریم کے تقریب سے ذکر ہے صور حمدیہ میں ہے صور شعارہ میں ہے برزی کے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ خرمائی ہے تو گویا کہ اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور مقام کیوں ہیں؟ ظاہرے کے مقام اسلام کا ہمیشہ نظریہ یہ ہے کہ کسی کو بھی مقام ایسے ہی نہیں دیا جاتا بلکہ اسے وہ مقام دیا جاتا ہے اس کی قربانیوں کی بڑا ہوتا ہے چاہے پھر وہ دورکان کی نماز کی امام کی participants امام کا ایک بڑتبہ ہے مقام ہے تو کیوں مقام اور مرتبہ ہے؟ اس لئے کے اس کی فیچی گرانیا کیا ہے کہ اس نے قرآن پاک کو یا کیا ہے نہ پرانے پاک کو چھوز buildings اور دین کی معلومات کو حاصل کر دیا ہے ۔ قرآن کیتا ہے کہ ان نے ان کو امام بنایا کیوں؟ اس لئے کے انہوں نے سبر کیا تھا اور انہوں نے قربانیا تھی اس لئے ان نے ان کو امام کیا کیاoi ایسے ہی چاہے چھوٹا مرتبہ ہو یا بڑا مرتبہ ہو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا مرتبہ دیا گیا ان کو بھی امامت دی گی ایک امامت تو نماز کی امامت ہے اور ایک امامت ہوتی ہے پوری امت کی امامت اور امت سے بڑھ کر انسانیت کی امامت تو جیسے ادا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی امامت کے لئے چنا گیا ایسے ہی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی امامت کے لئے چھنا گیا اور تب چھنا وَإِنِ اُتَلَى عَرَاٰی مَرَبُّهُ بِقَلِبَادٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَوَلَئِنِّي جَاعِنُكَ لِلْنَاسِ اِمَامًا عبرانیٰ علیہ السلام جب ساری قربانیوں سے گزر گئے اور بشمار قربانیاں انہوں نے دی جب ان قربانیوں سے گزر گئے تو پھر اُن قربانیوں سے گزر گئے کہ اب ان قربانیوں کے بعد بطولِ انعام کے ہم یہ کریں گے کہ اِتَلَى عِنْدَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہ ہم تم کو امام بنائیں گے امام کا مطلب ایک مقام اور ایک مرتبہ ایسا کہ جو مال سے حاصل نہیں دیا جا سکتا جو پرسی سے حاصل نہیں دیا جا سکتا جو سیاست سے حاصل نہیں دیا جا سکتا ایسا مقام اور مرتبہ ایک امامت کا مرتبہ کہناتا ہے جو سے میں نے ارس کیا کہ امامت ایک تو نماز کی ہوتی ہے اور ایک امامت ہوتی ہے امت کی ایک امامت ہوتی ہے پورب کی ایک امامت ہوتی ہے مختلف اپوان کی ساری دنیا کی امامت عبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چنا وہ ساری دنیا کی امامت کے لئے چنا تھا اور عبرہ مالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ طیل کیا تھا اور اس راستے کو fuckin قائد کیا تھا جس راستے کو بلتِ عب mant mac عبرہ my cons راستہ پر چلے تھے لہٰذا بعد میں آنے والوں کو کہا گیا کہ اب تمہیں ملتِ ابراہیمی کی اتباع کرتا ہے ملتِ ابراہیمی پر چلتا ہے بلکہ قرآن میں تو کہا وَمَنْ يَرْلَوْا مِلَّتِ ابراہیمًا اِنَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَا کہ ملتِ ابراہیمی سے کون مو پیر سکتا ہے کون احراز کر سکتا ہے وہی احراز کر سکتا ہے کہ جس کے دماغ میں فضور ہو جس کے عقل میں قمی ہو وہی ملتِ ابراہیمی کو چھوڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ملتِ ابراہیمی کو اقل بد انسان سمجھ دار انسان واشعور شخص کبھی بھی ملتِ ابراہیمی کو نہیں چھوڑ سکتا تو لہٰذا ملتِ ابراہیمی ہے کیا اور ابراہیم عنہ السلام کی شخصیت اور کی زندگی کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں ایک تو ابراہیم عنہ السلام کی ذات اور oli شخصیت پڑا چلے کسی کے ساتھ ساتھ ان کا راستہ اور طریقہ پتا جنے کسی کے ساتھ ساتھ آئے جو قربانی کے پیشے ان کی کیا قربانیاں ہیں اور صرف ان کی نہیں بلکہ ان کے پورے فیملی کی پورے خاندان کی کیا قربانیاں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ان اس کے ذریعے سے ایک تو ہماری کا دمان میں بھی اضافہ ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان اور یقین میں بھی اضافہ ہوا لیکن ایک تو ہوگا ہے کہ ہم پہلے سے ایمان لائیں ظاہر ہے کہ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ایسے ہی تمام نبیوں پر ایمان ہے ہم لا نفرد قبائی لا احادیوں کے رسولی ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے روایتی طور پر پریڈیشنلی طور پر ہم ایمان لائیں اور ایک یہ کہ ان کی ذات اور کارناموں کو ہم نے جانا تو ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوگا تو لہٰذا اس نذکرے کا مقصد ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ کرنا اسی طرح اس نذکرے کا مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی رہے ان قربانیوں کے لئے کم سے کم ہم عزم کے طور پر آ جائیں ہم ارادے کے طور پر آ جائیں جیسے پشور قربانیاں نے بیٹے گلدہ کے نام پر زباہ کرنے کے لئے تیار ہونا ظاہر ہے کہ آج یہ کسی باپ کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس پر تیار ہونا یہ جان اللہ کی دیل بھی ہے تو اللہ کے نام پر قربان کرنے تیار مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے نام پر خرص کرنے کے لئے تیار ہو اس کے پیچھے کا فلسفہ ہے تو لہٰذا یہ جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو ایمان میں بھی اضافہ ہو اور جو قربانیاں انہوں نے دیئے ان قربانیوں کا کم سے کم ہم ارادہ اور عصم تو کریں اس لئے کہ مومن کہے یہ ہمیشہ خور عصم ہوتا ہے ارادوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی میں اسے کہا گیا نیتوں میں خیر من عملی کہ بعض مرتبہ آدمی کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہو دی جنانچہ حدیث میں واقعہ ملتا ہے انیس رائیل کا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اور زہرین کے مظلم پر درنے والا عبادت گزار تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو قریب ہیں اور خانے پینے کے مہتاج ہیں کبرے بھی ان کے پاس مکمل نہیں ہیں تو اس نے ایسے ہی نیت کی کہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اگر یہ پہاڑ کے برابر میرے پاس اناج ہوتا تو میں یہ اناج ہی قریبوں میں تقصیم کر دیتا اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر وحیم بھیجی کہ آپ اس عابد سے کہہ دیجئے کہ تُو نے جو نیت کی تھی اس کا ثواب تجھے مل گیا ہے لہٰذا بعض مرتبہ آدمی عمل نہیں کر پاتا ہے لیکن نیت کی بلدی اور نیت کا حوثہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمل سے زیادہ اس کو عجر و ثواب کا فکا دے تو اس نے عبرانی معنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے کہ انہوں نے جیسے بلد ارادے رکھے تھے انہوں نے جیسے بلد حوصلے رکھے تھے تو یہ حوصلہ ہمارے اندر بھی آ جائے عمد مسلمہ کے اندر آ جائے اس کے عبرانی معنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے کہ عبرانی معنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا قانا امت قانمت اللہ کہ یہ جو ہے عبرانی معنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری عمد جس کو کہا جاتا ہے ایک آدمی سب کم پرابرہ کرنے کے لئے دیار تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ امت ملے اور ابن عباق صلی اللہ علیہ وسلم مر فرماتے ہیں کہ امت کا مطلب ہے یہ لوگوں تو خیر اور پھیلائی کے بھیلانے والے تھے بہت زیادہ خیر کے پھیلانے والے تھے اس ورے سے ایک آدمی کو پوری امت فرار دیا کہ انہوں نے اتنی خیر پھیلائی پوری دنیا میں جتنا کہ ایک جماعت اور امت پھیلائی سکتی ہے اتنی خیر کہ انہوں نے تنہا اور اکھیلے پھیلائی اس ورے سے انہوں کو امتاً آدھاً لائی حنیفہ کا مختلف ان کو القام قرآن کے دیئے ہیں ایک تو یہ خلیر اللہ ہے اللہ کے دوست اور خلیر ہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرح انہوں کو کہا حنیفہ یہ حنیف ہے یہ اکسوی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں یہ توحید کے پرستار ہیں اسی طرح کہیں پر کہا وڑ disadvantage کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بے انتہا بذلدانی کرنے والے ہیں یہ عبرانی رona Sosyフ کے صحفات میں کہیں پر کہا ابواب acontece کہ عبرانی رona Sosyrat کے بارے میں یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں وجود کرنے والے ہیں ہر کام میں اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہیں یہ امراہیم علیہ السلام ہیں اور کہیں پر کہا یہ بہت زیادہ رونے والے ہیں اللہ کے غوف میں یہ اللہ کی محبت میں یہ آنسو بہانے والے ہیں تو کئی پر کہاں کہ یہ خلیب بھی ہیں بہت زیادہ برداشت کرنے والے حل کے بہت بڑی صفت ہے جو آدمی کے اندر بڑی دیر سے آ دی ہے جو برداشت کرنے کا مادہ سہن کرنے کی شکری تو راہی محمد السلام کے بارے میں کہاں جا رہا ہے کہ یہ خلیب بھی ہے یہ اوبار بھی ہے یہ بنیب بھی ہے اور اسی طرح یہ شاکر بھی ہے یہ قاند بھی ہے اللہ کیا فرما بردار ہے یہ حنیف بھی ہے اور یہ امت بھی ہے یہ بے شمار نقاب اللہ تعالیٰ کا قانا نے ایک شخصیت پر تا فرمائے جانے تو صحیح کی وہ شخصیت کیا ہے اور انہوں نے کون سے ایسے کارکامیں انجام دیئے ہیں چنانچہ قرآن نے مختلف جبوں پر ان کا تذکرہ کیا ہے یہ سب نے بتایا تقلیباً انتر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن معنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن قریب میں کیا ہے اور محادیس میں تو بے شمار مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے مہراج کے واقعے میں اور پتہ نہیں کتنی جلوں پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو ابتداء سے ہم شروع کرتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے یہ سب سے پہلی بات یہی سے شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو جیسے شروع رہایا ہے جیسے سمجھ آگئے ہے اور جیسے جوہے انہوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے تقلیدی ذہن کو چھوڑ دیتا تقلیدی ذہن کیا ہے تقلیدی ذہن یہ ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اسے آنکھ بند کر کے پانے یہ ہو گیا کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے جو پرمپرہ چلی آ رہی ہے اسی کو فولو دو کہ جیسے گھر پہ چل رہا ہے جیسے خانداد پہ چل رہا ہے جیسے معاشر میں ہو رہا ہے ہونے لو اور ہم بھی بھیڑ چال کی طرح سا جیسے بھیڑ ہوتے ہیں بکریاں ہوتی ہیں تو یہ پہلے والے بکری جس راستے پر چلی جائے جس بھیڑ جس راستے پر چلی جائے پیچھے والے بھی سر چھکا کر اور اس کے پیچھے چلتے ہیں تو اسے تقلیدی ذہن کہا جاتا ہے پھر چال کہا جاتا ہے تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے خصوصیت یہ تھی کہ جیسے انہوں نے شعور کی آنکھیں کھولی تو فورا سوال کرنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے وہ کیوں نے یہ کیسا ہے ان تمام باتوں کو کھوجنا شروع کیا چنانچہ روایتوں میں یہ بات مرتی ہے بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اس زمانے میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے بابل کے علاقے میں مربیلون جسے کہا جاتا ہے جس کی تحزید اور سیویلائزیشن کسی زمانے میں پوری دنیا پر راج کرتی تھی ہے دنیا کے بڑے علاقے پر راج کرتی تھی جیسے آج مغربی تحزید ہے ویسٹرن کلچر ہے ایسے ہی کسی زمانے میں بابل کی تحزید کی جو عراق کے عراق کے آسفاس کا علاقہ اس وقت کا جو ہے وہ بابل کا علاقہ کہناتا تھا تو وہاں پر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کے باب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام براند کے مقابل تو آنصر تھا لیکن بعض تاریخ میں عبادتی ہے کہ تساروح یا اس طرح کا نشکام تھا ان کے والد کا لیکن برحال یہ بات کرتی ہے کہ ان کے والد یہ خود بد بنانے والے تھے بدوں کو تراشتے تھے تو بد تراشتے تھے اسی طرح تراشتے کے بعد بدوں کو بازار پہ بھیجتے تھے تو بد فروش ہو گئے اور ساتھ ساتھ میں انہی بدوں کی عبادت بھی کرتے تھے تو بد برست ہو گئے ویہا کہ خاندان کیسا ہے یہ بد فروشوں کا خاندان ہے بد فروشوں کا خاندان ہے اور بد برستوں کا خاندان ہے ایسے خاندان میں کہ براہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور شعور کی آنکھیں ملنے کے بعد اور جہے بیدانی آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ من ملوپی کہ میرا پروردگار کون ہے میرا پالنہار کون ہے خود فیدہ کرنے والا کون ہے یہ سب سے سوال بڑا اہم سوال ہے حالانکہ یہ کم سنائی دیتا ہے کم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے لیکن یہ اتنا اہم سوال ہے کہ دنیا کے سارے میں جسے مسلمان نہیں ہیں دنیا کے تمام لوگوں کے لئے یہ ایک بہت اہم اور چودا کا سوال ہے کہ بھئی مجھے کس نے پیدا کیا اگر میں اس سوال کی کھوج میں لگ جاؤ تو اگر تبارک اللہ نے عقل سریم عدا فرمائی ہے انسان کو سمجھ اور موج عدا فرمائی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہل سکتا ہے اسی میں سے بعض مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی جو لوگ ایمان نہیں لائے یا جو لوگ غیر ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور اسی جیسے ان کی پرورشوی ویسے ہی ان کی پروان چڑھے اور پھر ویسے ہی انہوں نے زندگی گزاری اور انہوں پر موت آگئی اور وہ چڑھے گئے تو آخرت میں ان پر سوال کیوں گے آخرت میں آخرت میں ان پر سزا کیوں گے تو اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ اگر آدمی شعور آنے کے بعد اور سمجھداری آنے کے بعد اس سوال کی خوج میں لگ جائے کہ مجھے اس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ وہ پیدا کرنے حالے تک بڑی آسانی سے پہنس سکتا ہے تو ان کا جرم یہ ہے ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سوال دماغ میں نہیں بتایا اور کبھی سوال کے جواب کی خوج میں نہیں لگے اس وجہ سے ساری سزا اور اس وجہ سے سارا جو جرم کا نظام ہے وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ اگئے گئے اسی طرح یہ سوال مسلمانوں کے دل میں بھی پیدا ہونے کی ضرورت ہے اگر مسلمانوں کے سہم میں اگر یہ سوال پیدا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ جو ارتدار کے واقعات پیش آتے ہیں یہ جو اسلام سے نکل جانے کے جو ہے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں چاہے نوجوانوں کے چاہے جوان مچیوں کے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے ذہن میں کبھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور میں کیوں دنیا میں آیا ہوں یا کیوں دنیا میں پھیجا گیا ہوں مجھے پتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے میرے لئے ایمان اور خیر ایمان دونوں برابر ہیں اسی وجہ سے میرے لئے ایمان اور کفر دونوں برابر ہیں یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا ہی نہیں وہ اس نے میں نے کہا یہ بڑا اہم سوال ہے یہ کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور میں دنیا میں کیوں آیا من ربی میرا پروردگار کون ہے تو اگر یہ سوال ایمان والوں کے ذہن پر پیدا ہوگا تو ان پر ایمان ان کے لیے ایمان پر جمنا آسان ہوگا اور استقابت آسان ہو جائے گا اور یہ ایمان جب دنیا کے اور یہ سوال جب دنیا کے ہر انسان کے ذہن پر پیدا ہوگا تو اس کے لیے اپنے خالق حقیقی اور اپنے صحیح بانوں کے جو رب ہے اس تک پہنچنا آسان ہو جائے گا جس میں سے قرآن پاڑے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک سوال اپنے ذہن پر پٹھایا اپنے ماباب کے سامنے رکھنا لیکن ماباب قاصل تھے اس کا جواب دینے سے اور اس زمانے میں جو حکومت تھی وہ نمرود کی حکومت تھی بابیلون اور اس کے آس پاس کے علاقہ میں بلکہ بعض ربایتوں کے مطابق تو یہ ہے کہ چار پادشاہ ایسے آئے ہیں دنیا میں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت پر ساری دنیا پر حکومت ساری دنیا سے قرآن پر اس وقت ہی جو دریافت شدہ دنیا کی وہ اس لئے کے بعد میں چل کر یہ مغربی علاقہ دنیا تھا یہ تو چند سو سال پہلے دریافت ہوا ہے امریکہ اور یہ ساری دریافتیں پر حکومت پہ پہنے گئے ہیں تو اس سوالے میں جنہی دنیا تھی تو اس پر ساری دنیا پر حکومت ان چار پادشاہ کی سمجھی گئی ہے ایک تو سریبان علیہ السلام کا نام آتا ہے ساری دنیا پر ایک بادشاہ دوسرے نمبر پر زلقہ نائنگ کا نام آتا ہے جن کا سور قحف پر ذکر ہے اور مشرق سے لے کر مغرب کر انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے انہوں نے یہ دو عثمان ہیں اور دو میں ایک نام آتا ہے نمرود کا یہی برانی مہنسان کے زمانے میں جو ہم ساری دنیا مرس کی حکومت تھی اور جیسا میں نے بتایا کہ مرڈان کا علاقہ یہ تنظیمی علاقہ کہلاتا ہے ساری دنیا پر اس کی تنظیم کی بھی چھاپ تھی اور حدومت کی بھی چھاپ تھی اور چوتھے نمبر پر گفت نصر کا نام آتا ہے جو تاریخ میں بہت بڑا پادشاہ گزرا جنہوں نے جو بظاہر عیسائی تھا لیکن اس نے اور وظہر کے ماننے والوں پر بڑی ظلم کی داستانیں لکھی ہے اس کا بھی ذکر تاریخ میں ملتا ہے تو برحال یہ نمرود کا زمانہ تھا اور اگرائی مہنسان کے سلام مہاں پر پیدا ہوتے ہیں اور پیدائش کے بارے میں بھی عجیب واقعات کنتے ہیں کہ نمرود کو پہلے سے کسی نے بتا دیا تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے لئے خطرہ بنے گا جیسے فرعون کے حکومت کے لئے موسیٰ علیہ السلام خطرہ بنے والے تھے تو پہلے کسی نے نجومیوں نے بتایا تھا اور اس نے ہمتے طور پر بڑی کوششیں کی کہ یہ بچہ پیدا نہ ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ جیسے فرعون ناکام نہ ہوا تھا نمرود بھی اس بات میں ناکام نہ ہوا تو اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے وہ پیدا ہو کر دیتا ہے اور آج بھی دنیا کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے پوپیلیشن پر کٹرول ہویا جائے پوپیلیشن پر کٹرول صرف اللہ تعالیٰ کا ہے تم یہاں لوگنا چاہوگے اللہ وہاں سے آبادی کو پڑھا دیں گے تو ظاہر ہے ساری دنیا پر کپابندی نہیں لگا سکتے جدو لوگوں پر کپابندی لگا ہو گئے دوسری لگے پر نکل جائے گئے لیکن ظاہر ہے لیکن اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا نظام چلانے والا ایک چھوٹا سا کارخانہ چلانے والا چھوٹی سی کمپنی چلانے والا چھوٹا سا سکول اور مدرسہ چلانے والا وہ جانتا ہے کہ میرے کارخانہ میں کتنے لوگ کام کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کو مجھے کام پر رکھنا ہے کتنے طلبہ کو مجھے اپنے سکول میں اپنے مدرسے میں اٹمیشن دینا ہے جب ایک چھوٹے سے نظام کو چلانے والے جانتے ہیں کہ ہماری چہار دیواری میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں تو اللہ جو ساری کائنات میں نظام کو چلانے والا ہے اس کو نہیں بتا ہے کہ میری دنیا میں کتنے لوگ بس سکتے ہیں اور جب وہ لوگ آئے گئے تو ان کے رسورسز کا کیا ہوگا ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا کیا ہم آپ کو نہیں پتا ہے جیسے آبادی پڑتی چلی گی آج سے سو سال مہینے کی درچکات آ کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی آبادی اگر پڑ جائے گئے تو دنیا میں پھر پری ہو جائے گئے لیکن آج سو سال کے بعد جتنی تعداد لوگوں نے بتائی گئے اس سے دنی تعداد آف دنیا میں آبادی کی وجود ہے لیکن سب کھا رہے ہیں سب بھی رہے ہیں کوئی رسورسز بھی کبھی نہیں ہیں تو لہٰذا کمپولیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے تو لہٰذا خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے لیکن پرحال کہنے کا مسئل یہ ہے کہ اس نے بھی نمرود نے بھی ایسے ہی چاہا کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو جو خطرہ بن سکتا ہے میرے حکومت کے لیے اس کو میں پیدا ہی نہ ہونے دوں لیکن اللہ جو چاہے اللہ کی ذات اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ جو چاہیں گے وہ ہوتا ہے حکومتیں بھی ناکام ہیں اور شخصیات بھی ناکام ہیں دنیا کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی طاقت کے سامنے اور اللہ کی ارادے کے سامنے تو برحال قرآن باڑی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن باڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے پہچانا جیسے میں نے بتایا کہ خاندانی کسپنزل کو ایسا نہیں چھتا کہ کوئی کوئی ایمان سکھا سکے کوئی اللہ کا تعارف کرا سکے یہ خود تراشت بھی ہے خود فروشت بھی ہے اور خود پرست بھی ہے تو پھر سمتھانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے جانا اور پہچانا خود قرآن میں اس کا ذکر ہے اللہ نے چاہا اس حصرے کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ تعالی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے اندر ایمان کی حقیقت کو بیدا فرمائیں اور ایمان پر استقامت ہمارے لے آسان فرمائیں اور جو طربانیاں جو نزائیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہمیں نصیب فرما دے تاکہ ہمارا ایمان پر جمنا اور ایمان پر مرنا اللہ تعالیٰ اس کا ایک چھوٹا سب سے پہلے